بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے تھم نیل پہ دیکھ لیا ہوگا تعلیم و تربیت اور جائنٹ فیملی سسٹم جی ان دونوں کا آپس میں بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل سارے ہمارے ارگنیزیشن، سارے انسٹیٹوشن، زوال کا شکار ہے، نحتاط کا شکار ہے اسی طرح سے یہ جو ہمارا جائنٹ فیملی سسٹم تھا، خاندانی نظام تھا یہ بھی نحتاط پذیر ہو گیا جس کی وجہ سے یہ جو تعلیم و تربیت کا ایک اروج تھا مطلب خاندانی نظام کی وجہ سے وہ چیزیں بھی بہت پیچھے چلے گی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک دفعہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں ویڈیو میں کہ تعلیم، ہمارے تعلیمی نظام، تعلیمی ادارے، انسٹیٹوشن، ہمارے ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن جو ہے وہ بھی انہتات پذیر ہیں، زوال کا شکار ہیں لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے تعلیم اکیلی کچھ بھی نہیں ہے اس کا پارٹ اینڈ پارسل جو ہے وہ ہے تربیت تربیت ہمیں کہاں سے ملتی تھی وہ تھا ہمارا جائنٹ فیمی سسٹم لوگ خاندانی نظام میں اکٹھے اگرانے رہا کرتے تھے جس میں بہت سے رشتے ہوتے تھے ماں، باپ، بہن، بھائی کے علاوہ دادہ، دادی، تایا، چاچا، پھوپی اس طرح کے خالائیں، مامو، نانی یہ ایک کورا ایک ہمارے نظام تھا اور یہ جو رشتے تھے یہ بلا وجہ نہیں تھے ان کی وجہ تھی یہ سارے رشتے آپ کی تربیت کا باعث بانتے تھے اب کیوں لوگ کہتے ہیں کہ تربیت جو ہے نا وہ لیک کر رہی ہے تربیت اسی وقت سے لیک کر رہی ہے کہ ہمارا جو جائنٹ فیمی سسٹم تھا وہ کلیپس کر گیا کلیپس کیا کر گیا ہم نے اس کو خود تباہ کر بھی اپنی پرائیویسی کے نام کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے خاندانی نظام اکٹھا ہے جو جائنٹ فیمی سسٹم تھا اس کو چھوڑ کر علیدہ رہنا شروع کیا علیدہ گھروں میں رہنا شروع کیا خاندان ڈیوائیڈ ہوتا گیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد فردر تباہی یہ آئی کہ ہر آدمی علیدہ گھروں میں علیدہ کمروں میں ایک پرائیویسی کے نام کے اوپر جی پرائیویسی ہرڈ ہوتی ہے یہ پرائیویسی کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے تباہی اور بربادی کے اس نے ہمارا پورا سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر گیا ہے اس کی وجہ سے کیوں اب ایک تو وہ خاندانی نظام نہیں رہا جہاں یہ مختلف رشتے تایا چاچا پوپی ماما وغیرہ یہ سارے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر ٹوپنا یہ ایک تربیت کا باعث بنتا تھا یہ چھوٹی چھوٹی نو جو بہت پوزیٹیو رول پلے کرتی تھی چھوٹے جو تھے وہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے تھے کہ کہیں بڑھوں کی تنقید سے نشانہ نہ بن جائے اور اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ چھوٹ چھوٹی چیزیں جو وہ آوائیڈ کر جاتے تھے بڑھوں کی وجہ سے اور وہ تربیت ہوتی تھی ان کی اس تربیت کی وجہ سے پوزیٹیوٹی آتی تھی کریکٹر ڈویلمنٹ ہوتی تھی اب وہ چیزیں لیک کر رہی ہیں کیوں لیک کر رہی ہیں تربیت نہیں ہے تربیت کیوں نہیں ہے خاندانی نظام ٹوٹ فوڈ کا اشکار ہو گیا ہے تو اس کا انتیجہ کیا نکلا کہ نہ تو آپ کی پاس تعلیمی ادارے اتنے اچھے ہیں نورشنگ اس میں ہیں اور نہ ہی آپ کی تربیت کا جو سلسلہ تھا خاندانی نظام کی وجہ سے وہ بھی کلیپ کر گیا ہے آپ نے خود اپنے خاندانی نظام کو تباہ کر دیا ایک اندر دند ہم نے جو اینا فالو کیا ہے یورپ کو و امریکہ کو کیجی پرائیویسی کے نام کے اوپر الہدہ گھروں میں رہنا شروع کر دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا جو ایک مضبوط جائن فیملی سسٹم تھا جو ہماری ایک عظیم تربیت گاہ تھی اس کو ہم نے تباہ کر دیا امید ہے آج کی یہ بات آپ کو پسند آئی ہوگی اسلام علیکم